ہیلو دوستوں برٹس بھارت میں بہت کم بھارتی ایسے تھے جنہوں نے اپنے جیون کال میں دنیا کی اتنی لمبی یاترائیں کی ہوں گی جتنا کی بھاگلپور کے دیپ نارائن سنگھ نے کی تھی دیپ نارائن سنگھ کا جنب 26 جنوری 1875 کو بیہار کی بھاگلپور جلے میں ہوا انہوں نے لنڈن میں بیریشٹری کی پڑھائی کی اور اپنے 60 سال کی جیون کال میں لگوٹ 15 سال بیریشٹری یاترائیں کی اس کا پریڈام یہ ہوا کہ دیپ نارائن سنگھ تتکالین بھارت کے سب سے کھولی دماغ اور کھولی آنکھوں کے ساتھ ساتھ کھولی سوچ کو رکھنے والے بھارتیوں میں سے تھے جن کے پاس انتراشتی سمبندوں کی سب سے اتھک جانکاری تھی ان کے پتہ رائے بہادو تیز نارائن سنگھ نے بیہار کی سکسہ میں جو یوگدان دیا اس کی برابری سائد ہی کوئی کر سکتا ہے بھاگلپور کا تیز نارائن بنولی کالیج ان کے ہی بدولت کھڑا ہے پہلے اس کا نام تیز نارائن جبلی کالیج تھا بعد میں بھاگلپور کے بنولی اسٹیٹ دورہ دی گئی آرتک سویدہ کے قانن جبلی سبت کو ہٹا کر بنولی کر دیا گیا اور آج یہ کالیج ٹین پی کے نام سے جانا جاتا ہے 1883 میں تیز نارائن سنگھ نے ایک آدھونک اسکول کی اسطحپنا کی جس کا نام تیز نارائن جبلی اسکول رکھا گیا 1887 میں اس اسکول کو ایک دیوٹویہ سینڈی کے کالیج کا درزہ دے دیا گیا اس کالیج کی سب سے بڑی بات یہاں تھی کہ اس کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے ایک پیوڑیسی سکھک نہیں تھے سبھی بھارتیہ سکھکوں کو پڑھانے کے ذمہ داری دی گئی تھی تیز نارائن سنگھ کے مٹیو 1896 میں انگلینڈ میں ہوئی تب دیپ نارائن سنگھ وہی پڑھائی کر رہے تھے اگلے سال وہ بھارت لوٹے اور 1898 میں ٹینجے کے ادھک سے بنے انہوں نے ایک دن کیلئے بھی کسی بھی عدالت میں وقالت کا کام نہیں کیا دیپ نارائن سنگھ نے بھارت میں کسمیر سے کنیا گماری تک کی یاترہ کی ساتھ ساتھ بسٹمی یوروپ، روس، جاپان اور اتری اور دکھنی امریکہ کی یاترہیں کی تھی ان کے ساتھیوں کا ان کے پرتیہ بھیچار تھا کہ ایسا کوئی ڈویپ نہیں جیسے دیپ نارائن سنگھ میں نہیں دیکھا ہے 1930 میں ہزاری باغ جل میں ایک دن کرسنوال لفظہائے، سیما پرساس سنگھ اور سارنگھر پرساس سنگھ کے بیس میں بحث چلی کہ پرسانت مہا ساگر کا ایک خاص ڈویپ کی بھوالک استیتی کیا ہو سکتی ہے کافی دیر بحث کے بعد بھی جب یہ سوال حل نہیں ہوا تو وہ لوگ اسی جل میں ڈیپ نارائن سنگھ کے پاس پہنچے ڈیپ نارائن سنگھ نے بچابتہ نقصہ بنا کر اس ڈیپ کی جانکاری دی 1920 میں مہاتمہ گانی کے سمپرک میں آنے سے پہلے ڈیپ نارائن سنگھ خود ویڈیسی کپڑوں کے سوکین تھے ان کے خود کے کپڑے لندن سے سلکے آتے تھے بھارت میں فیسٹیبل کپڑے کے معاملے میں ڈیپ نارائن سنگھ کی تنمہ صرف موٹی لال نہرو سے کی جا سکتی تھی بعد میں گانی جی سے ان کا اتنا لگا ہوا کہ انگلینڈ کے راجہ جوز فائیف کے دوارہ اپھار میں دی گئی ایک سوٹ کو جنتہ کی اجازت سے اپنے پاس یادگاہ شروع پرتلی اور باقی ویڈیسی کپڑوں کی ہولی کھل کر خادی اپنا لیا جنہوں نے بھی دیپ نارائن سنگھ کو بھاسن دیتے دیکھا تھا بھی ان کی تلنا صرف جوہاں لال نہرو سے کرتے تھے لوگ دور دور سے ان کو سننے آتے لوگوں نے انہیں بیہار کیسری کی اُبادی دیتی تھی بھارت کے پتم راشتپتی ڈاکٹر آزین پرسات کے رشتی میں ان کے لئے عصیم آدھر کا بھاو تھا اور ماتپا گانی کے لئے بھی اس نے ہی کے پاتھ تھے گانی جی جب بھی بھاگلپور آتے تو دیپ نارائن کی گھری دھہرتے لالا لازپت رائے کے پتی دیپ نارائن کا اتنا آدھر تھا کہ انہوں نے اس میدان جو ان کی نیزی سمپتی تھی کو لازپت پارک میں بدل کر جنتہ کو دی دیا جہاں لالا لازپت رائے نے بھاگلپور میں کبھی بھاسن دیا تھا یہاں تک کہ دیپ نارائن نے اپنے گھر تک کو سرکار کو دان کر دیا اب یہ بھاگلپور کی ڈشٹنجز کا کوٹر ہے دیپ نارائن سنگھ نے 1935 میں رمانندی دیوی انہتھانی کا نیرمان کروایا جس میں 18 ورس کی ان تک لڑکے لڑکیاں رہ سکتے تھے اس میں انہتھوں کا پالن پوسن ہوتا تھا اسی سنسطہ سے جڑا ہوا ایک گروکل اچھتر مادمک سکول بھی تھا جہاں اناتھ لڑکی لڑکیوں کی شکسہ نشنکھ تھی دیپ نارائن سنگھ نے ایسے اناتھ بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جو ان کی ادھارواری رسٹی کون کو درساتا ہے سچیدانن سنہ جو بھارت کے سمیدان سبھا کے پہلے ادھیکچ اور دیپ نارائن کے پرم مٹھ تھے بتاتے ہیں کہ دیپ نارائن سنگھ کو کاؤنگریس کے اندر بہت اوچاپن ملنا چاہیے تھا لیکن ادھی ایسا نہیں ہوا تو صرف اس لیے کہ دیپ نارائن نے آگے بڑھ کر اپنے بھاوک اور سرمیلے سواب کے کارن کسی سے کچھ نہیں مانگا 1935 میں دیپ نارائن کو گمبھی روپ سے نیمونیا ہو گیا اور وے چھے دنوں سے بستر پڑھتے انہیں تیز بخار تھا ڈاکٹروں کے انسوار ان کی کڈنی خراب ہو گئی تھی اس پرکار اپنے ساٹھ ورسوں کی عبدی میں لگ بک 45 ورس تک راشتی آنڈولر ساماجک اور آردھک وکاس کرپتی اپنے کو سمرپٹ کر دینے والے دیپ نارائن نے 29 نومبر 1935 میں اس سنسار کو الگیدہ کہا پورا دیش سوک بنا رہا تھا دیپ نارائن سنگھ کے آدھر میں باغلپور کے گھنٹہ گھر میں ان کی مورتی کو اسٹھاپٹ کیا گیا ہے یہ ساری باتیں ان کی جیونی پہ لکھی ایک کتاب پرتم بحاری دیپ نارائن سنگھ سے لی گئی ہے اس کتاب میں آپ کو بھارت پرس اور بحار کا اتحاس کانگریس کی ستھاپنا اور کئی ان اتحاسی گھٹتاؤں کے بادے میں بہت کچھ پتا چلے گا یہ کتاب فلپ کارٹ نوسن پریس اور انہیں آن لائن پر اپلپد ہے آپ ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک سے خرید سکتے ہیں اپنا سمیہ دینے کے لیے سکریہ